وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وَمَا كُنَّ لِنَحْتَدِ يَا لَوْلَاءً حَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاعَدْ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحِيَّةِ وَالْإِقْرَامُ عَلَى سَيَّدِيَ شِرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیین تَحَا وَيَسِينَ شَفِيِّ الْمُزْنَبِينَ امام الحرمینِ وَالْقِبْلَتَئِنِ وَسِيلَةَ نَافِدْدَارَيْنِ صاحبِ قَعْبَ وَقَوْسَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ محبوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَئِنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَئِنِ مَوْلَانَ وَمَوْلَ السَّقَلَئِنِ سیدونا وَنَبِيونا وَشَفِيونا وَطَبِيبونا وَحَبِيبونا وَكَرِيمونا وَأَمَامونا وَمَلْجَانَا وَمُغِيسَنَا وَعَوَّلُنَا وَعَوْسَتُنَا وَآخِرُنَا وَكُلُّنَا حضورِ جنابِ ابو القاسم احمدِ مُشْتَفَى مُحَمَّدِ مُشْتَفَى صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَظْلُمِينَ المُنتَخَبِينَ المُنتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَدَىٰ إِلَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعدو فقط قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْحَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَّحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنِ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وعال محمد پر اللہ کی رضا اہلِ بیت کی عطا امیر المؤمنین اور بیبی سیدہ کا حکم محترم سید حبیب حیدر بھائی کا خلوس مومنین جوگیپورا کی محبتیں یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا اور جوگیپورا والوں تم تو میرا مزاج جانتے ہی ہو میرا بچپن سے ایک مزاج رہا ہے میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں اس لیے کہ میدان کا آدمی ہوں میدان میں بولتا ہوں وجہ ہے وجہ ہے وجہ ہے ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے فاطمہ کو پایا تو مباحلے کے میدان سے حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شیعہ صوفی سارے موجود ہیں یہ شیعہ صوفی نہیں ہیں امام زمانہ کا لشکر تیار ہو رہا ہے پوری توجہ پوری توجہ ابھی میں سنبھل گیا تھا سرسی گیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ سنبھل میں کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا تو میں نے سرسی سے ہی جواب دیا میں نے کہا جا کے اس یزید کے باپ کو بتا دو کہ جب یزید آ گیا ہے تو پردہ غیب سے حسین بھی آئے گا اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ صوفی سارے موجود ہیں وجہ کیا ہے علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے صوفی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے میں نے آج کے اس محبت اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وحفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حصل کیا پروردگار کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینا عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے پوری توجہ تو اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے پوری توجہ کیجئے گا اب یہ تو غلط فہمی کچھ عالم اسلام کے کٹ ملہوں نے کریئٹ کر دیا ہے نا کہ اسلام چودہ سو سال پرانا مذہب ہے سوال یہ ہے کہ اگر اسلام چودہ سو سال پہلے آیا ان کے نظریے میں آخری نبی اسلام لے کر آئے تو میں ان کٹ ملہوں سے پوچھوں گا جو ملائیت سے کٹ ہو کر کٹ ملہ بن گئے کہ جب آخری نبی اسلام لے کر آئے تھے تو پہلے نبی کون سا دین لے کر آئے آدم کون سا دین لے کر آئے موسیٰ کون سا دین لے کر آئے عیسیٰ کون سا دین لے کر آئے پتا چلا آدم بھی اسلام لے کر آئے موسیٰ بھی اسلام لے کر آئے عیسیٰ بھی اسلام لے کر آئے اور وہی اسلام جو سارے انبیاء لے کر آئے اللہ نے اس اسلام کو کمپلیٹ کیا آخری نبی پر پوری توجہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میرے نبی ہم تم سے اسلام شروع کر رہے ہیں اللہ نے کہا علیہما اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلامت دینا اے میرے حبیب ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا آج نعمتیں تمام کر دی اور اللہ اسلام سے آج راضی ہو گیا اب میرا مجمع پوچھے پوچھے گا نا کہ مولانا اللہ جب اسلام سے راضی ہوا تو وہ کونسا سال تھا کس سال میں اللہ اسلام سے راضی ہوا کس مہینے میں اللہ اسلام سے راضی ہوا کس تاریخ میں اللہ اسلام سے راضی ہوا تو اگر سال مہینہ تاریخ بتا دیا تو منافق کا کلیجہ یہی کہیں بھڑ جائے گا پوری توجہ اب مجھ سے پوچھو گے مولانا وہ سال کونسا سال تھا وہ سال تھا دس ہجری کا وہ مہینہ تھا زلحج کا تاریخ تھی ایک بھارا زلحج نہیں 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 بھئیا ہوا کیا اس سال اس مہینے اس تاریخ میں ہوا کیا کہا وہ نبی نے کجاو کا ممبر بلایا وہ ابو طالب کے بیٹے کو بلایا وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا وہ اعلانہ ولایت کا نعرہ لگایا وہ علین ولی اللہ کا پرچم لہرایا پوری توجہ تو اس کے بعد اللہ نے کہا وَا رَزِيطُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا آج میں اسلام سے راضی ہو گیا میں کہوں گا پروردگار تیرے نبی نے کتنی کتنی مصیبتیں صحیح تیرے دین کو پہنچانے میں تُو نے کہیں نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا تیرے نبی رہی جرت کی تُو نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا تیرے نبی کا بائیکارٹ ہوا تُو نے نہیں کہا کہ اسلام سے راضی ہو گیا بادر کا مارکہ چلا گیا تُو نے نہیں کہا اسلام سے راضی ہو گیا خیبر کا مارکہ ہو گیا تُو نے نہیں کہا اسلام سے راضی ہو گیا اللہ نے جب اللہ کے رسول نے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو اللہ نے کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا تو کیا خیال ہے نمک حرام ملا ہوگا تمجھو تمجھو ارے کیا خیال ہے جب غیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا ملا سے کیا راضی ہوگا سب ملکر سب ملکر میرے حدری سب ملکر سب ملکر رضی علی رضی علی فٹی علی موسیقی اللہ اسلام سے تب راضی ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تجھ سے راضی ہوگا پوری توجہ پوری توجہ اچھائی سلام مکمل ہوا آخری نبی پر تو مجھے یہ بتاؤ کہ آخری نبی ہم تک کیا چھوڑ کر گئے کہ اسلام اسلام چھوڑ کر گئے تو پھر آج وجہ کیا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے کہی تیرہ تیرہ تر فرقے ہو گئے آج مسلمان فرقوں میں بڑھ گیا اور جس کے پاس جاؤ اسی کے پاس جنت کا ٹوکری موجود ہے وہی جنت کا ٹوکرا لیے بیٹھا ہے یعنی کوئی قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم جہنمی جس سے پوچھو وہ جنتی اور فرقے ہوئے تہتر اور یہ میرے نبی نے خود اعلان کر دیا تھا ستف طرق امتی اللہ سلاسن فرقتن میرے نبی نے اعلان کیا کہ میں اپنے بعد میرے بعد میری امت کے تیہتر فرقے ہو جائیں گے تیہتر میں بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تم اس سے پوچھو مات کا کون جنت میں جائے گا میں یہ تو نہیں جانتا کہ جنت میں کون جائے گا مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ جہنم میں کون جائے گا اللہ اکبر نبی کہہ رہے ہیں ایک جنتی بہتر جہنمی تاب میرا مجمع مجھ سے پوچھنے لگا مولانا وہ کون بہتر ہے جو جہنم میں جائیں گے جواب یاد رکھنا چھو گی پورا کا تاریخی جواب وہ بہتر جو جہنم میں جائیں گے وہ وہ ہوں گے جن کو بہتر کی معرفت نہیں ہوگی جلانجو جلانجو جنتی بہتر بتاؤں گے جہنم تہتر فرقے ہو گئے تو بھئی بات عجیب و غریب ہے نا اسلام ایک قرآن ایک کعبہ ایک قبلہ ایک شریعت ایک کتاب ایک تو پھر فرقے کیوں انیک توجہ ہو اللہ میں اقبال نے کہا نا منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک حرم پاس بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو بھئی جب سب کچھ ایک تو فرقے کیوں انیک تو بتائیے چلا کہ چودہ سو سال میں کہیں نہ کہیں گربلی تو ضرور ہوئی ہے اللہ جانے میرا مجمع کہا ہے بھئی گربلی کی گنجائش تو تب تھی جب اللہ دیتا کچھ اور نبی ہم تک پہنچاتے کچھ مولوی کہنے لگا خبردار شبیر وارسی گستاخ ہو جاؤ گے میرا نبی ہے صادق و امین جو اللہ نے دیا نبی نے ہم تک ویسا ہی دین دیا تو میں نے کہا پھر وجہ کیا ہے کہنے لگا بیچ میں ایک میڈیٹر بھی تھا ناؤدہ بلہ میں نے کہا تو کیا جبریل نے گربلی کی ہے کہا نہیں جبریل بھی روحول امین ہے امانتدار ہے جیسا اللہ نے دیا جبریل نے نبی کو ویسا ہی پہنچایا تو میں نے کہا تجھے جبریل پر اتنا اعتماد کیوں ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے میں نے کہا مولوی تونے مان تو لیا کیا گر باتے رسول دین ماسوںوں سے لیا دادا تو کای گر بلینے یوں تی لا رہا اندری باتے رسول اگر دین ماسوں سے لیا دادا تو گربلی نہیں ہوتی آخر وجہ چاہے جوگی پورا والو آیتِ تبھیر قرآن میں موجود ہے اللہ اہلِ بیعت کی سمت کی گواہی دے رہا ہے پھر بھی ملہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اہلِ بیعت معصوم ہے وجہ یہ ہے کہ ملہ کے گلے میں بھی بنی امیہ کی ہٹی ہٹ کی ہوئی ہے پھر بھی ملہ پھر بھی ملہ اگر اہلِ بیعت کو معصوم مان لیا تو مسلمان دین ملہ سے نہیں مولہ سے لے گا پھر بھی ملہ پھر بھی ملہ پھر بھی ملہ موسیقی کبھی غور تو کرو کبھی سوچو تو سہی کبھی عقل تو دوڑاؤ اللہ نے تجھے حیوان نہیں انسان بنایا ہے عقل کا استعمال کرو اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَعْتِلْ لِقْوْمِ يَقِلُونَ اس میں عقل مندوں کے لئے نشانی ہے ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ یہ دین بدحواسوں کے لئے نہیں ہے عقل مندوں کے لئے ہے توجہ 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 تو تمہارے سماج میں عقل مند کون ہیں توجہ کیجئے گا اچھا عقل چاہے میری پوری توجہ عقل چاہے اللہ کہہ رہا عقل سے غور کرو اور عقل کے علاوہ انسان کے جسم میں پانچ بنیادی حصے ہیں آگ سے دیکھو کان سے سنو نوجوانوں ادھر اڑھر نہیں میری طرف دیکھو ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں ہاں 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 سارے خوبصورت لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے ہاں 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 نبی نے فرمایا نبی نے فرمایا علی روشن چہرے والوں کا امام ہے یاد رکھئے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ حدری 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 حدیدیا ملتا حدری 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 سے علاوہ غور کرو آقل کے علاوہ پانچ بنیادی حصے ہیں انسان میں آگ سے دیکھ ر�이0 5 زبان سے چکھے ہاتھ سے چھوے پیر سے چلے دبچو بھئی آنکھوں کو ہٹا دو پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں زبان کے بغیر تمہاری عقل چکھ لے تو میں جانوں ہاتھ کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں تو اب اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا مہتاج بنا دیا اور ایک دو نہیں پانچ وسیلوں کا مہتاج بنا دیا تو کیا خیال ہے مولویوں کا جب تو اپنی حق تک بغیر پاس کے وسیلے کے پہنچ نہیں سکتا تو اللہ تک بغیر پنجتن کے کیا پہنچے گا پہنچن 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 کے پہنچن پہنچن باہشناھے پنجتن کے پہنچن کے پہنچن کے اگنری حضوری اچھا ایک جملہ عرض کر دوں آج بھی اور پہلے بھی جتنے اقل مند گزرے ہیں مسلمانوں میں جتنے اقل مند گزرے سبوں نے اپنے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ رکھا ہے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے آپ کہاں ہیں پہلے ہر مسلمان کے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہوتا تھا تو جب پنجتن کا نام لکھا ہوتا تھا تو گھر کے اندر منحوسیت نہیں آتی تھی آپ کو معلوم ہے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھنے کا فائدہ کیا ہے منحوسیت بھی نہیں آتی کوئی منحوس بھی نہیں آتا سب ملکار اور آج کیا ہے ماملا آج اگر کسی کے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہو تو سب سے پہلے مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے گھر میں مجھا نہ کیوں کیوں دیکھ نہیں رہے ہو پنجتن کا گھر نام لکھا ہے تو کہ رابزی کا گھر ہے اگر کسی درگاہ کے دروازے پر لکھا ہو پنجتن کا نام کا اس درگاہ میں مچا نہ رابزیوں کی درگاہ ہے اب سمجھ میں آیا منافق اج میر کیوں نہیں جاتا وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے اج میر کے دروازے پر ملکار نہیں مولادانا مولادانا اس نے یہ نعرہ لگا کر مجھے شہادت سے بہت قریب کر دیا پوری توجہ گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہے آپ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے تھوڑا خاموش ہو جاؤ اس لیے کہ ایسے ہی بارگاہوں میں موجزے ہوتے ہیں نا اگر دس خواتین مل کے خاموش ہو جائے تو یہ موجزے سے کم نہیں ہے پوری پوری توجہ کسی توجہ توجہ کہا اس گھر میں مچانا کیوں نہ جائیں پنجتن کا نام لکھا ہے رابزیوں کا گھر ہے کسی درگاہ کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہے کہ اس درگاہ میں بھی مچانا رابزیوں کی درگاہ ہے حد تو یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے دروازے پر بھی پنجتن کا نام لکھا ہے تو مولوی کہتا ہے اس مسجد میں بھی مچانا رابزیوں کی مسجد ہے اللہ نے بھی کہا جبریل ایک کام کرو جنت کے دروازے پر پنجتن موسیقی موسیقی اچھا اللہ نے کہا جبریل گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دو یہ مائک والا سمجھ رہا یہ بڑا چالاک ہے یہ سمجھتا ہے ہر مولوی بے وقوف ہے میں جب آواز بڑا رہا ہوں انہیں چھپکے سے سلو کر رہا ہے ہاں پوری پوری توجہ میرے کان بہت تیز ہیں اللہ نے بھی جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دیا میں سوچتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا مجھے پتا تب چلا جب میرے چھوٹے بھائی نے میرے گھر کے دروازے پر میرا نام لکھا میں نے اس سے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے تو نے گھر کے دروازے پر میرا نام کیوں لکھا کام وجہ یہ ہے بھائی جان کہ باہر سے آنے والوں کو پتا چل جائے گھر کا مالک کون ہے بارے پاک 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 بارے پا کبھی سوچا نماز پڑو نماز نہیں نماز پڑو روضہ رکھو حج کرو مولوی ڈراتا ہے نا کس لیے کیا تمہیں پتا نہیں ہے قبر میں ککڑے آتے ہیں قبر میں صحاب آتے ہیں قبر میں پچھو آتے ہیں میں نے کہا آئے ہوں گے تیرے باپ دادا کی قبر میں آئے ہوں گے تمہچو اور بول حیدری اور بول ایسے رہا ہے جیسی ابھی قبر سے اُٹھ کر آیا ہو تمہچو تمہچو کہ قبر میں ککڑے آتے ہیں صحاب آتے ہیں میں نے کہا تیرے باپ دادا کی قبر میں آئے ہوں گے علی والوں کی قبروں میں صحاب نہیں آتے ہیں صاحب کیسے آئے صاحب کی آنے سے پہلے صاحب کا کلہ جیرنے والا فرشتے قبر میں آئیں گے پیشوائی کو چلو چلو کہ علم ابو تراب آیا اور سوال کیسے بھلا یہ علی کا نوکر ہے ہر ایک سوال کا یہ بن کے خود جواب آیا بیٹھو بیٹھو بڑے عدب سے بیٹھو جوگی پورا والو بڑے عدب سے بیٹھو بڑے عدب سے بیٹھو وجہ یہ ہے اللہ جانے کس کے بغل میں علی بیٹھے ہو کس کے بغل میں حسین بیٹھے ہو کس کے بغل میں سجاد بیٹھے ہو توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا بھئی تم نے کبھی دیکھا کبھی کسی علاقے میں کوئی نیتہ آتا ہے تو کوئی منسٹر آتا ہے تو علاقے کا لوکل لیڈر کہتا ہے فوراں میری تصویر کھچ لینا اور منسٹر کے ساتھ گھر میں اپنی تصویر لگا دیتا ہے تاکہ کوئی دشمن آئے تو پتا چل جائے اس سے نہ لڑنا اس لیے کہ یہ منسٹر کے بغل میں بیٹھتا تھا جب علی والے قبر میں جائیں گے فرشتے کہیں گے اس سے سوال جواب نہ کرو یہ دنیا میں علی کے بغل میں موسیقی موسیقی پتا ہے گربڑی کس لیے ہوئی گربڑی کس لیے ہوئی اس لیے کہ مسلمانوں نے حدیث لیا ہے چین وائس اے نے بی سے لیا بی نے سی سے لیا سی نے ڈی سے لیا ڈی نے ای سے لیا ہی نے ایف سے لیا ایف نے جی سے لیا جی نبی کے دور میں تھا نہیں پہنچے نہیں پہنچے اے نے اپنے باپ سے لیا اے دین پہنچا کیسے نبی کے دور میں جو پہلا باپ تھا اس نے اپنے بیٹے کو دیا کم مسلمانوں نے کسی نہ کسی کے بیٹے سے دین لیا اور دین میں گربڑی ہو گئی میں نے کہا مسلمانوں اس کے اس کے بیٹے سے دین لینے سے بہتر تھا اسے دین نے لیتے جسے نبی نے جسے مبائلے میں اپنا بیٹا بنایا گڑبڑ ہو گیا پوری گڑبڑ پھیل گئی توجہ مسلمانوں نے اچھا آج بتاؤ آج کے دور میں مسلمان یہ تے نہیں کر سکا کہ نبی کی ولادت کب ہے کوئی کہہ رہا ہے بارہ کو ہے کوئی کہہ رہا ہے نو کو ہے کوئی کہہ رہا ہے سترہ کو ہے وجہ چاہے کہ مسلمانوں نے نبی کی ولادت محلے والوں سے پوچھا ہے بچے کی ولادت کو بتائے گا جو ولادت کے وقت موجود ہو نبی کے ولادت کے وقت عبداللہ ابنے عباس نہیں تھے ابو حررہ نہیں تھا نبی کے ولادت کے وقت یا دول مطالب یا دول مطالب وطالب رہا ہے رہا ہے نبی کے لیے نبی کے لیے اچھا پوری توجہ ہاں لگا لو لگا لو پھر ایک بار میں بھی لگاؤں گا پوری توجہ نہیں ایسے نہیں ریم جم نہیں موصلہ دھار برساد علیو کے نعرے کا ہونا چاہیے سب مل کر نعرہ ہے دری زمانے کے منافقوں کو بتا تو چلے مہدی کے لشکری بیٹھے ہیں میں دعوے بے دلیل نہیں کرتا سنو دعوے ہم بے دلیل نہیں کرتے ہم علیو والوں کا تو کمال ہی یہی ہے ہم دشمن کو دلیل سے دلیل کر دیتے ہیں پوری توجہ اٹھا کر پڑنا ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑی جو جماعت ہے آبادی کے لحاظ سے اہل سنت وہ قرآن کے بعد چھے کتابوں کو سب سے آثنٹک مانتے ہیں سہاہ ستہ اٹھا کر دیکھنا میرے سننی بھائیوں اس سہا ستہ میں سہا ستہ کے مسننفوں نے حضرت ابو حریرہ سے پانچ ہزار تین سو چھتیس روایتیں لی ہے تین سو چوتر روایتیں توجہ پانچ ہزار تین سو چوتر اور مولا علی سے کتنی لی ہے سنوگے میرا سننی بھی افسوس کرے گا پانچ سو چھتیس پانچ سو چھتیس آخر اس دشمنی کی وجہ چاہے علی سے پانچ سو چھتیس حضرت ابو حریرہ سے پانچ ہزار تین سو چھتیس تو مولوی کہنے لگا وہ یہ ہوا تھا کہ نبی نے پیالے میں دودھ پیا دودھ رکھ دیا حضرت ابو حریرہ نے وہی جھوٹا دودھ اٹھایا اور اٹھا کر پی لیا توجہ حضرت ابو حریرہ ایمان لائے ہیں جنگ خیبر کے بعد ساتھ ہجری کے بعد نبی کے ساتھ توٹل رہے سالے تین سو سالے تین سال اور سالے تین سال میں جھوٹا دودھ پینے کی تاثیر یہ ہوئی کہ پانچ ہزار تین سو چھتیس یاد ہو گئی میں نے کہا مولوی ہوش کے نہ خوال لے جو جھوٹا دودھ پیئے اس سے اتلی حدیث اور جو جبانے رسالت چوسے سب مل کر سب مل کر مولا ہی نارا تاریخ ہی نارا بھائی جو جھوٹا دودھ پیئے اس کو اتنی حدیث یاد ہو جائے تو جس نے زبانے رسالت چوسی ہو بھائی نبی نے اپنی زبان چوسائی نا علی کعبے میں آئے نبی نے علی کو زبان چوسائی حسن کعبے میں حسن آئے دنیا میں حسن کو بھی زبان چوسائی حسین آئے دنیا میں ان کو بھی نبی نے زبان چوسائی تو پیارے پیارے سنیوں میتھے میتھے سنیوں اب یہ نبی کی اب یہ نبی کی سنت بن گئی نا کہ بچہ پیدا ہو تو زبان چسایا جائے بڑے میاں کھڑے ہو گئے بچے کو زبان چسانا ہے بی بی نے بھی بیلن کو تلوار سمجھ کر نکال لیا خبردار زبان نہ چسانا میاں کہنے لگے کمبخت ماری ارے نبی کی سنت ہے بچے کو زبان چسائی دائے کہ میاں پاگل ہو گئے ہو وہ نبی ہے تم امتی ہو وہ نوری ہے تم خاکی ہو ان کی زبان میں وہی تھا تمہارے زبان میں جراسم ہے تو پھر ماننا پڑے گا نبی علی کو زبان نہیں چسا رہے تھے علم رسالت کو سینہ امامت میں منتقل نبی rewarding انا پڑے گا نبی rehabilitation نبی تکبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا حدر حسین یز ملتا فار یزیديت ملتا فار نارا حدر 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 مطلعہ مطلعہ کا قابر اب باقی لطاہ کا اثر دول رہا ہے توکہ ابو کالک کو اگر یہ بیسے کے یہ اگرینو رحمہ کا رسلت ہو رحمہ رحمہ اور دیکھو میں ہمیشہ سبجیکٹ میں بولتا ہوں پر آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ سبجیکٹ سے ہٹ کے بھی کچھ مضمون بولوں توجہو توجہو آخری آدمی تک نبی بڑی توجہو دنیا میں آئے یا تو مجھے چھیڑا مت کرو اور پھر چھیڑ ہوگے تو چھوڑوں گا بھی نہیں ہا اچھا یہ تاریخیں حضرت ابو طالب سے ہی منصوب ہے نا یہ جو نبی زبان چسا رہے ہیں نا یہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے میرا نبی کوئی کام نہیں کرتا بغیر اللہ کی مرضی کے اللہ کہتا ہے میرا نبی تو کچھ کہتا نہیں یہ وہی کہتا ہے جو اس پر وہی ہوتی ہے پوری توجہو اچھا اگر میں صحیح ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بھی نہیں ہے آیت میں لفظ ہے ینتقو اور ینتقو نکلا ہے نتق سے نتق کس کو کہتے ہیں یہ میرے بھائی نے پانی بڑھایا نا میں نے زبان سے نہیں کہا مردو پانی میں نے ہاتھوں سے اشارہ کیا یہ اشارہ سمجھ گئے مولانا کو پانی نہیں پینا ہے اس اشارہ کو عربی میں کہتے ہیں نوت جب ہم حضرت عبد المرتلیب کا آخری وقت آیا تو حضرت عبد المرتلیب نے اپنے نو بیٹوں کو جمع کیا اور درمیان میں محمد کو بیٹھایا اور بیٹھا کر کہا محمد تم خود چن لو تمہارا کفیل کون ہوگا تاریخ نے لکھا نبی اٹھے اور جا کر ابو طالب کے قود میں بیٹھے تو یہ ابو طالب کے قود میں بیٹھنا نبی کی مرضی نہیں تھی اللہ کا حکم تھا جہاں میں چودہی معصوم ایسے ہیں جن کا جہاں میں چودہی معصوم ایسے ہیں جن کا سبھی نسول بڑا احترام کرتے ہیں مگر خدا کی خدائی میں ایک ابو طالب ایسے جن کو یہ چودہ سلام کرتے ہیں نرہ دے رہے برائے عزبت جناب ابو طالب باوازِ بلند سلوات بے شمال تُو کیا سوچتا ہے ابو طالب کو چھوڑ کر جنت چلا جائے گا تیرے باپ کی جنت ہے جنت کے سردار ہیں ابو طالب کے پوتے پوری توجہ احسان فراموشی کا نتیجہ دیکھو مسلمان دردر پھیر رہا ہے یہ ابو طالب کی نمک حرامی کا نتیجہ ہے اس لیے کہ سب کے رگوں میں دعوتِ ذلحشیرہ کا نمک آج تک دار رہا ہے پوری توجہ پوری توجہ یہ جو تُو یا نبی سلام علی کا کہتا ہے یہ جو تُو نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تجھے معلوم ہے نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا تجھے کس نے سکھایا واقعہ سننا سیرتِ ابنِ حشام امامِ ابنِ حشام لکھتے ہیں مکہ میں قہد پڑا سارا مکہ سوخا پڑ گیا بارش کا ایک قطرہ نہیں پرس رہا ہے مکہ کے مشرق اپنے اپنے خداوں سے دعا مانگ رہے ہیں اپنے اپنے بوتوں سے دعا مانگ رہے ہیں کوئی عزا سے مدد مانگ رہا ہے کوئی حبل سے مدد مانگ رہا ہے کوئی لات سے مدد مانگ رہا ہے تم کہو گے نا مولانا آپ نے فقط تین بوتوں کا نام کیوں لیا اس لیے کہ تین سب سے فیمس بوت تھے مکہ کے یا تو تم سمجھ نہ سکے یا تو میں سمجھا نہ سکا اپنے اپنے بوتوں سے مدد مانگ مانگ کر تھگ گئے آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا تو سارے مکہ کے مشرق سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ جب کہیں سے کوئی تمنا پوری نہ ہو تو ہم سب کو مل کر ابو ٹالیب کی چوکھٹ میں چلنا چاہیے سارے مکہ کے سون مڑھانا سون مڑھانا سارے مکہ کے مشرق سردار مل کر حضرت ابو ٹالیب کے دروازے پر آئے جناب عمران کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت ابو ٹالیب نے دروازہ کھولا کہ کیا بات ہے کس لی آئے کہ ہم مکہ میں قہد پر آئے ہم اپنے اپنے خداوں سے مدد مانگ مانگ کر تھگ گئے ہمارے خدا تو ہماری مدد نہیں کرتے ذرا آپ چل کر کعبے میں اپنے خدا سے مدد مانگئے ارے مسلمانوں تم سے بہتر خیدہ تو مشرقوں کا ہے مکہ کے مشرق بھی جانتے تھے ہمارا خدا اور ہے ابو ٹالیب کا خدا موسیقی بولی طرح موسیقی موسیقی تاریخ سیرت ابن حشام میں امام ابن حشام لکھتے ہیں حضرت ابو ٹالیب اپنے گھر سے نکلے مگر اکیلے نہیں نکلے تین مہینے کو محمد کو لے کر نکلے اور نکل کر کعبے کے غلاف پہ جا کر میرے نبی کو مس کر کے حضرت ابو ٹالیب نے دعا کی وَبْ يَزْغَلِشْتُسْكَلْغَمَا مُبِ بَجْهِهِ فِي مَالُ الْيَطَامَ عِسْمَتُ الْلِلَرَا مِلِي اے پروردگار تجھے اس روشن چہرے والے محمد کا واسطہ جس کے چہرے کی برکت سے آسمانوں سے بارش برستی ہے تو کیا خیال ہے مولوی تیرے پاس تو ہی اپشن ہے یا تو ہی مان ابو طالب کا قائل ہو جا یا آج کے بعد محمد کے وسیلے سے دعا ماننا چھوڑ دے اس لیے کہ تجھے محمد کے وسیلے سے دعا ماننا تیرے باپ نے نہیں حلی کے باپ نے سکھایا نارے ہاتھ نارے ہاتھ نارے ہاتھ علی علی اپنا کوئی ملتا ہے تو روتے ہو تو اپن اور دفتے بیمبر کا کبھی ہم نہیں کرتے معلوم ہوا بوترہ یہ چیز کوئی علاج ذات دل کا بھی مخدوم کا بات ہم نہیں کرتے نارا ہے جاری پوری توجہ بس آخری بات تک میں آ گیا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں حبیب بھائی ہمیشہ میرے حبیب رہیں توجہ توجہ میں ان کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہوں اور مضمون کو سمیٹھنے کے لیے بلکل آمادہ ہو چکا ہوں پوری توجہ نہیں پوری توجہ آخری بات آج کے سوسائٹی میں آج کے زمانے میں مسلمانوں کے اتنے فرقے ہو گئے تمہیں معلوم ہے کسی شیعہ کا نکاح کو سننی پڑتا ہے نہیں سننی کا نکاح شیعہ پڑتا ہے نہیں وہابی کا نکاح بریلوی پڑتا ہے نہیں بریلوی کا نکاح دیوبندی پڑتا ہے نہیں وجہ کیا ہے کا مولانا وجہ یہ ہے لیکن نکاح کا ایک قانون ہے قاضی کا اور دولے کا عقیدہ ایک جیسا ہو اللہ جانے جو کی پورا کہا ہے ارے آ کر نکاح دے قاضی ابو ٹالیب دولہ مصطفیٰ ہے اللہ جانے پڑتا ہے موسیقی 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 برائے عظمت مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام باوازِ بلد سلوات موسیقی 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 اب بھی نہیں سمجھے آگے پڑھ کے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یاد کرو جب آپ تندست تھے ہم نے آپ کو مال عطا کیا ہم نے آپ کو غنی بنایا غنی بنایا خدیجہ کے مال سے گوٹی ابو طالب کا دونوں نسبت اللہ نے اپنے طرف کی اللہ نے پورے قرآن میں چار لوگوں کے عمل کو اپنا عمل کہا پوری توجہ پہلا اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما رمیتہ از رمیتہ ولیکن اللہ رمان اے میرے حبیب یہ شب حجرت میں یہ کنکر آپ نے نہیں پھیکا میں نے پھیکا نبی کے عمل کو اپنا عمل کہا پھر سورہ بن اسرائیل میں آواز دی سبحان اللہ سبحان اللہ آسرابِ آپ تہی لائل ام من المسجد الحرام مئل المسجد الاخصہ پاک ہے وہ ذات جو محمد کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اخصہ لے کر گیا جبریل مگر اللہ نے اپنے سے منظوب کیا تو محمد کے عمل کو بھی اپنا عمل کہا جبریل کے عمل کو بھی اپنا عمل کہا اور دونوں ہیں معصوم پتا چلا مزاجِ قرآنی یہ ہے کہ اللہ معصوم کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے اللہ جانے میرا مجمع کا آج کی تقریر کا تاریخ ہی لکھتا لن تجدہ لے سنت اللہ تبدیلہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی اللہ نے جس قرآن میں دو معصوم کے عمل کو اپنا عمل کہا اسی قرآن میں اللہ نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا تو کیا خیال ہے مولوی کا آج کے بعد یہ بحث نہیں ہونا چاہیے کہ ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں بحث یہ ہونا چاہیے ابو طالب معصوم تھے یا نہ سمیڑ دی میں نے گفتگو سمیڑ دی میں نے گفتگو یہ رونق دیکھ رہے ہو یہ رونق صدقہ ہے بی بی زہرہ کا یہ نجفہ ہند جو روشن ہے نا یہ بی بی زہرہ کا صدقہ ہے اس بارگاہ میں آج صوفیہ آئے ہیں اور حسین کا در تو سب کے لئے کھلا ہے نا جب مجلس میں بابا رام دیو آ سکتے ہیں تو افزل نظامی بھی آ سکتے ہیں حسین کسی مسلک اور مذہب کو نہیں دیکھتا توجہ سب کے لئے حسین کا در کھلا ہے نا سید انفال نظامی صاحب موجود ہیں کون ہیں یہ درگاہ حضرت نظام الدین کے سجادہ نشین یہ نظام الدین اولیاء کون تھے امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے کبھی دل لی جانا تو دیکھنا کہ علی کے اس شہزادے کا گمبت کتنا سو نہرہ سجا ہوا ہے اجمیر جانا کون ہے خواجہ مہین الدین امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد ابراہیم ابن امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد جا کر دیکھنا رونق ساری دنیا جا کر خواجہ کے چوکھٹ پر چھک رہی ہے دیوہ شریف جانا حضرت سید واریس پاک واریس علی شاہ کون ہے حضرت قاسم ابن حمزہ ابن امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد کتنا سنہرہ مزار بنا ہوا ہے پر تمہیں معلوم ہے یہ سارے مزاروں میں جو رونق ہے نا یہ سیدہ زہرہ کا صدقہ ہے پر افسوس یہ ہے مسلمانوں کہ آج زہرہ کی اولادوں کے گمبد اور منارے تو سجے ہوئے ہیں مگر جب جنت البقی جاؤ تو بی بی زہرہ کی قبر اڈری ہوئی ہے آج بلڈوزر سے پریشان ہے نا مسلمان میں نے ایک جملہ سرسی میں کہا تھا کہ جب سیدہ کے روزے پر بلڈوزر چل رہا تھا اگر تم اس کے خلاف آواز اٹھاتے تو آج تمہارے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلتا تمہیں رحم نہیں آتا اس بی بی کو کتنی عذیت دوگے اس بی بی کو امت سے کبھی خوشی کے لمحات نہیں ملے صرف امت نے آسو دیے ہیں بی بی زہرہ کو میری تم سے ایک گزارش ہے ایک گزارش ہے تم امام حسین کے نام پر اہلِ بیت کے نام پر جو کرنا چاہو کرو مجلس کرو عذاداری کرو تبرک باتو سبیلیں باتو مگر کچھ رقم مختص کرو بی بی سیدہ کے روزے کی بازیابی کی تحریک چلانے کے لیے بی بی زہرہ کے روزے کی تعمیر کی تحریک عالمی پیمانے پر چلنی چاہیے اور اس میں سارے مسلمانوں کے جتنے محبان اہلِ بیت ہیں سب کو اپنے ساتھ شریک کرو تاکہ یہ پیغام پہنچے کہ صرف ایک دو فرقے کے نہیں بلکہ عالمِ اسلام کا دل دھڑکتا ہے کہ بی بی زہرہ کا روزہ تعمیر ہو ہمارے گھر کتنے خوبصورت سجے ہوئے ہیں میں نے دیکھا جوگی پورا میں کچھ لوگ آئے مجھے معلوم ہے یہاں گرمی بہت پڑی ہے تمہیں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوئی ہوگی میرے بھائی مولانا سید حبیب حیدر شہب نے با خدا رمضان سے لے کر اب تک میں گواہی دے سکتا ہوں کہ اس جوگی پورا کی مخصوصی کے لیے سالانہ مجالس کے لیے اس قدر تڑپ اور اس قدر جذبات میں نے دیکھے مولانا حبیب حیدر صاحب کے کہ میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں بھائی حبیب حیدر صاحب آپ شہزادی زہرہ کے ان کے بچوں کے ذاکر ہیں اس کا عجر صرف بی بی زہرہ آپ کو دیں گی صرف بی بی سیدہ آپ کو دیں گی ہاں بہت اچھا انتظام کیا بہت اچھا انتظام کیا مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی میں مان رہا ہوں کچھ نہ کچھ تکلیف تو تمہیں ہوئی ہوگی مگر انصاف سے بتانا جتنی بھی تکلیف ہوئی ہو مگر یہاں پر تمہاری بچی کو کسی نے تماشا تو نہیں مارا ہوگا تمہارے معصوم بچوں کے گلے پہ کسی نے تیر تو نہیں چلایا ہوگا ہاں ازادارو تمہارے آنکھوں میں آسو آگئے نا تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ سکینہ کے چہرے پر تماشے مارے گئے تھے تم نے سنا ہے نا ازغر کے گلے پر پیر مارا گیا تھا تم نے سنا ہے نا حسین کے لاشے پر بائیس ہزار گھولے دوڑائے گئے تھے تم نے سنا ہے نا قاسم کو تقسیم کر دیا گیا تھا مگر انصاف سے بتانا ازادارو تمہارا سن کر یہ حال ہوا اللہ جانے میرا مولا سچاد ارے جس نے تیر لگتے دیکھا جس نے بھائی کا گلے جا نکلتے دیکھا میرے مولا سجاد سے کبھی کسی نے سجاد کو کربلا کے بعد مسکراتے نہیں دیکھا جس نے دیکھا روتا ہوا پایا میرا مولا کسی قصاب کے دکان کے پہلے سے گزر جاتا تھا نا تو قصاب گوشت پر پردے ڈال دیتا تھا کسی پوچھنے والے نے پوچھا گوشت پر پردہ کیوں ڈالا کہ تُو نے دیکھا نہیں میرا چودھا امام گیا ہے ارے اس نے اپنے بھائیوں کے گوشت کے ٹکڑے کربلا کے زمین پا ہوا ازادارو جب بھی میرے مولا سجاد سے پوچھا گیا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہا آئی سجاد نے تین مرتبہ کہا اشام 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 پوچھنے والے نے پوچھا مولا ازغر کا گلا تو کربلا میں چھنا اگور کے سینے پہ سینہ تو کربلا میں لگی حسین کا سر تو کربلا میں کٹا مولا شام میں کیا ہوا کہا بھائی تُو نے انصاف نہیں کیا ارے سینے پر تیر کھانا ہماری مراز ہے رائے خدا میں سر کٹانا ہماری مراز ہے مگر ماں بہنوں کا پسے گردان باندار سنو گے ازغر دارو کا مولا کچھ مصیبت تو بتائیے کا سنو گے منحال جب شام کے قریب ہمارا قافلہ پہنچنے لگا ایک جگہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ جائے ہم تو بیٹھ گئے میری چھوٹی بہن سکینہ آ کر میرے پیروں سے کٹے نکالنے لگی کا مولا تکلیف تاہ ہوئی کا مجھے تکلیف از بات پر ہوئی کہ سکینہ نے میرے پیروں سے کٹے نکال دیئے مگر سکینہ کے پیروں میں جو کٹے تھے کوئی نکالنے والا عجر و کمن اللہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حضائل کام انحال سنو گے جب شام کے دروازے میں ہمارا قافلہ داخل ہوا نہ تو ایک منادی دینے والے نے منادی دی شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا کام انحال شادی آنے بجانے والے شادی آنے بجا رہے تھے تالی بجانے والے تالی بجا رہے تھے چاروں طرف شیشے لگے تھے میری بوپی زینب چار سر اٹھا دی اپنا چہرہ عجر و کمن اللہ کس سنو گے منحال جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر سے مارتا تھا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزے سے مارتا تھا جس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا وہ تازیانے سے مارتا تھا جب کچھ نہ ملا کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپار سکینہ سکینہ کام انحال منحال ہمیں محل کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا اس لیے کہ شرابی شترنج کھیل رہا تھا میری پوپی زینا ہاں عزادارو سنو گے سنو گے سنو گے طاقت ہے یہ قافلہ شام کے دربار میں کیسے گیا بارہ گلے ایک رسال بیچ میں سکینہ عزادارو پتا ہے سکینہ کو بیچ میں کیوں باندھا گیا وجہ کیا ہے باقی بیبیاں لمبی خط کی تھی سکینہ سالے تین سال کی بچی ظالم چاہتا تھا جب بیبیاں چلے سکینہ کے گلے میں پھاسی سکینہ مر جائے عزادارو 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 رولو عزادارو رولو زینب کو رونے نہیں دیا گیا رباب کو رونے نہیں دیا گیا سنو گے عزادارو زینب و کلخون رباب و رخیہ دربار میں گھوٹنیوں کے بل گئی عزادارو عزادارو قیامت ہونے والی ہے نہ تم میں سننے کی طاقت بچی ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت بچی ہے دربار میں قافلہ سب چھوٹ دیا میں نے دربار میں قافلہ داخل ہوا حزادارو ایک مرتبہ ظالم نے شمر سے پوچھا اس میں وہ بچی کون ہے جسے حسین سینے پر زلاتا تھا شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا یزید نے سکینہ کو دیکھا کہا بچی بتا تیرا نام کیا ہے سکینہ نے جواب نہیں دیا یزید نے دوسری مار پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے سکینہ نے جواب نہیں دیا یزید نے شمر کو دیکھا شمر یہ بچی میری توہین کر رہی آئے ارے شمر چھلا بچی کے بالوں کو بکڑا چہرے پار چہرے پار تمہچے اللہ کسی بھائی کو یہ دن نہ دیکھائے تمہچے مارے چہرہ پھٹ گیا سچاد نے کہا ظالم گلے میں رسی آئے میری بہن کیسے بولے ہاں ساس لے لو ساس لے لو ورنہ مر جاؤ گے ساس لے لو ورنہ مر جاؤ گے ہاں ازادارو ایک بیکس بھائی نے کہا ظالم میری بہن کے گلے سے رسی کھول دے یزید نے حکم دیا سکینہ کے گلے سے رسی کھولی جائے ازادارو سنو گے رسی تو کھولی گئی مگر گلے سے ہون کا فضارہ ہاں ہاں ازادارو یزید نے اللہ تمہاری بچیوں کو ظلامت رکھے اللہ تمہاری بچیوں کو وہ دنہ دیکھائے جو سکینہ نے دیکھا یزید نے شکینہ کو قریب بلایا بچی نے بھائی کا چہرہ دیکھا ازادارو ذرا تصور کرنا اگر بھرے دربار میں تمہاری بین کو کوئی شرابی بلا بچی نے بھائی کا چہرہ دیکھا سجاد نے کہا جا سکینہ ورنہ یہ پھر کماچے مارے گا سکینہ سہم سہم کر آگے پر ہی یزید کہنے لگا تو ہی وہ بچی ہے جسے حسین سینے پر سولاتا تھا کہا میں اپنے بابا کے سینے پر سوپی تھا یزید نے کہا تو بڑی بھوکی معلوم ہوتی ہے کچھ کھائے گی سکینہ نے بھائی کا چہرہ دیکھا سجاد نے سر ہلایا سکینہ ہاں بول ورنہ یہ پھر مارے گا سکینہ نے سر ہلایا یزید نے اشارہ کیا ایک تشت آیا تشت پہ کپڑا ڈھکا تھا یزید نے کہا سکینہ کپڑا ہٹا کھچور کھا بچی نے کپڑا ہٹایا کھچور نہیں دا بابا کا کٹا سار سر پہ سار بابا 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 کا کٹا سار بابا کا کٹا سار